مرکزی امام بارگاہ لیا قطابات تاریخ انیس رمضان تیرہ سو چورہ سو حدیدی سوش خانی آغا مقی مرزا صاحب فرما رہے ہیں اور بادو اللہ مرشد قرابی صاحب خطاب فرما رہے ہیں سناب فرمایے مقامی ہے جاہاہ 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 خوشمی ہے مقامی ہے جاہاہ بولوگا نمع قبل میں مقامی ہے جاہاہ نام میں ہے جاہاہ دل کو آفت ہے آفت میں نکی رائے کریں گے تک رائے آفت میں نکی رائے آفت میں نمع جاہاہ نمع جاہاہ ورہاہ نمع جاہاہ خلوا جاہ Lubal نمع جاہاہ مقامی ہے نمع جاہاہ موسیقی 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 خون کے سخمے نبی سے پہائے کیے اور سجدے میں آپ رب عالی کہا کیے سجدے میں آپ رب عالی کہا کیے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روزہ ہے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روزہ ہے کس آہد میں بہا یہاں ایک قرار کال ہوں ہاں ہاں مدینہ دور کمی گاہ میں ہوں ہاں چار پاس سال کے سجادے دیکھوں ارے دادا کے دل میں پوتے کے پہنے کی آرزو دادا کے دل میں پوتے کے پہنے کی آرزو کمر سرکائی یتیم شہدہ درس کے ہے آپ روزہ دارو آہو بکا کے یہ روزہ ہے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روزہ ہے پہنے کی آرزو آہو بکا ہے جب دونیم ہوا پر پہ مرتضا صدرے سے جبرہی لکے رونے کا قل اٹا پھئی سروں سے سینبوں کل دو مجھے چوڑکا کے بھائیوں کو کاری خضب ہوا پہنچا کے بھائیوں کو کاری خضب ہوا آہو بکا ہے سنتے ہو جیوری ہیل نے اس وقت کیا کہا جو بولے پیٹ کر کل تل مرتضا کاری بو بولے پیٹ کر کل تل مرتضا کہا مرد دارو آہو بکا کے یہ روزہ ہے دعوڑے یہ حسن کا جان مجد و اندرزا دھوپے ہوئی لہوے ملی کسی حیات ماتے پہ خون باپا مل کر کہی یہ بات ارے کس لے اٹھایا قبلہ کعبا پہ کس نے ہا ارے اٹھایا قبلہ کعبا پہ کس نے ہا ملوائے نانچار کو در سلام میں پر پھر باپ کاٹ کیا ہمیں ماہ سلام میں روزہ دارو آہو بکا کے یہ روزہ ہے سنا جا نمازیوں کے کی روحو آئے ننگے در آئے در نے مجھ دوا سے کہا آنکھوں سے پڑھا ہو تم نماز جنات کی آئے پسر ہم بیٹے بیٹے پلتے ہاں اپنے مقام پر ہم بیٹے بیٹے پلتے ہاں اپنے مقام پر آئے لیکن جب ہی کے زخم پہ رو مال باندو آئے لیے آئے لیے موسیقی 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 الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِزَّةِ وَسَحْرَهُمْ تَقْدِیرًا اما عقاد بغد قال اللہ سبحانه وتعالی بِمْ مَحْكَمِ كِتَابِ الْحَكِيمِينَ فِي بُيُوتٍ عَذِنَ اللَّهُ عَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ يُصَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوْفِ وَالْعَصَعُ الْغِجَالِمُنْ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهُ وَيَقَامَ السَّلَاوَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاتِ يَقَافُونَ يَوْمًا فَتَقَلَّبُوا فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْلَّبْسَارِ لَيَجْبِيَهُمُ اللَّهُ أَخْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُخُ مَنْ يَشَاعُ بِغَيْنِهِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَبَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِئَةٍ يَحْسَبُهُ الزَّمَانُ وَمَانِ حَتَّى إِذَا جَاهُ لَمْ يَرَاهُ شَيْعَاءً وَوَجَدَ اللَّهُ إِنْدَهُ فَضَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ صَرِيْهُ الْحِسَابٍ أَوْ كَزُلُمَاتٍ فِي بَهْرٍ لُتِّجٍّ يَخْشَاهُ مَوْجٌّ مِنْ فَوْخِهِ مَوْجٌّ مِنْ فَوْخِهِ صَحَابٍ ذُلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْخَ بَعْثٍ اِسْ اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدِيَ رَاهُ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا وَمَا لَهُ مِنْ نُورُ صَلَوَاتٍ حقیقت یہ ہے کہ میں اس وقت کسی تقدیر کے قابل نہ تھا مگر میرے عزیز دوست سید علی ذات کی بنا کردہ مجلس اور انبار حسین صاحب کا اخلاص اور ان کی ذہمتوں نے مجھے اس بات پر آمدہ کیا کہ آج کسی صورت میں آپ کے صدمت میں حاضر ہو جاؤں گا ورنہ میرے معالج اس کے لئے عذابی نہیں تھے کہ میں رات میں بھی اور دن میں بھی تقریریں کروں میں نے سور نور سے آیتوں کی تلاوت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو یہ آیتیں یاد ہیں میں نے درمیان سے آیت پڑھی ہے آیت کو تو پڑھنا چاہیے اور پہلے سے اللہ نور و سماوہ فی والآہ آیت کا ترجمہ سنوئے وہ دھر جن کو بلند ہونے کی اللہ نے اجازت دی ہے اذن دیا ہے کہ وہ مکانات بلندوں جس میں رات، دن، مردانِ خدا، ذکرِ الٰہی سے مطلوب ہیں اور جن کو دنیا کی کوئی منفعت، جن کو دنیا کی کوئی تجارت، ذکرِ الٰہی سے روک نہیں تکی کی بیوتِ اذن اللہ ان ترفا، وَيُذْقَرَتِ حَكْمَهُ، يُتَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُقْ فِي وَالْعَطَالِ رِجَالٌ مَرْدَانِ خدا، ذکرِ خدا میں مطلوب ہیں لا تُلْحِلْهِ تِجَارَتٌ وَلَّا بَيْعُنْ اَنْ ذِكْرِ اللَّهُ، جن کو تجارتیں، فرید و فروغ، ظاہری منفعتیں، ذکرِ الٰہی سے کبی نہیں روکیں اور یہی وہ مردانِ خدا ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ذکات کو دیتے ہیں، اُز دن سے درتے ہیں کہ جس دن دل منقلق ہو جائیں، جس دن نگاہیں منقلق ہو جائیں اور یہی ہیں وہ کہ جن کو خدا ان کے عمل کی بہترین جزا دے گا لِيَدِّيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَذِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کریں گا اور پھر ذاتِ واجب وہ تو جس کو چاہتی ہے بے حساب رزق دیتی ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُوا مَنْ يَشَعُوا بِغَيْرِ حِتَعَوْا بے حِتَعَبْرِتْ خُجَنْتِ وہ ذاتِ واجب، اس کی عطا اور اس کی دین پر کس کو شک ہے؟ ارشاد ہوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے اَعْمَالُهُمْ قَسَرَوْا بِنْ بَقِعَةٍ يَحْسَبُوا الزمْعَانُ وَمَانُ ان کے اعمال کی مثال یہ ہے کہ جیسے ریت کے میدان ہوں دھوپ میں اس کے ذرے چمک رہے ہوں اور پیاسا اس کو پانی سمجھ کے دو رہا ہوں حَتَّى اِذَا جَاهُوا لَمْ يَجِسُوا دَيَا وہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے تو اس کو پانی نہ ملے وہ وَجَدَ اللَّهَ إِنْدَهُوا مَگر وہاں خدا موجود ہو وَوَفَّاهُوا حِسَابَهُوا اور وہیں اس کا حساب پورا کر لے اِنَّ اللَّهَ اُسْتَعِوْلِ حِسَابُ اللَّهَ حِسَاب میں بھی بہت لحید جیس ہے نہیں وقت یہی مثال نہیں ہے ظاہبانِ کفر کے عامال کی بلکہ ایک مثال یہ بھی ہے کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک دریا ہے زخار بحرِ لُجِّ ہے ایک غواس دریا ہے جہاں موج پر موج اور اس پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں ظلمتیں ہیں تاریکیاں ہیں ایک پر ایک محیط ہوتی جا رہی ہیں عالم یہ ہے کہ اس تاریکی میں کوئی شخص فقط اگر اپنے ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہے وہ اگر چاہے کہ صرف اس کا ہاتھ نظر آ جائے لَمْ يَكَدْ يَرَا ناممکن ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھے کیوں؟ اتنیے کہ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا خدا جس کے لئے نور کو قرار نہیں دیتا فَمَا لَهُ مِنْ نُورُ اس کو نور میں سے کوئی حصہ ملتا دی نہیں ہے یہاں اس آئے وابی ہدایہ میں دو مزالیں دیں میں انیس میں رمضان کی صبح کو آج یہ تقریر آسی سماعت کے لئے حدیعہ کر رہا ہوں میں نے جب سے پہلے خجبے میں میرے مولا اور آقا کے دعا سباہ سے جملوں کو پڑھنے کی عزت حاضر کی اور اس کے بعد سورہ نور کی ان آیتوں کی میں نے دلاوت کی یہ سمجھ کر یقیناً دلاوت کے بھی ثواب سے آپ اور ہم خیالی نہ رہیں عمل کی یہ صورت ہے کہ ایک عمل تو وہ ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر سے کوئی وقت کالی نہیں ہے کوئی نفع حاضر کوئی فائدہ موجود ذکرِ الہی سے مردانِ خدا کو ہٹا نہیں کتا ایک عمل کی صورت یہ ہے جس کی جزا خود خدا دے اور یہ کہے کہ ہم اپنے فضل سے اور ریادہ کریں گے اور اسی کو خدا رزق قرار دیتا ہے دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ رزق حاضر ہے کہ جس کو روتی ملے جس کو اچھی آمدنی ہو جس کے لئے ذرائع اقتصاد بھی اچھے ہوں خداوندِ عالم رزقِ حقیقی قرار دیتا ہے اس عطا کو جو جزا بن جائے ذکرِ الہی کی اور جس کو خداوندِ علیِ عالی اس طرح سے فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تو رزق ہمیشہ یاد رکھیے یہ وہ نہیں ہے کہ جو دہن سے جائے اور جس کو میدہ حجم کرے رزق وہ ہے جو نورانی ہو اقلانی ہو رزق وہ ہو جو شعور کا رزق ہو فکر کا رزق ہو رزق وہ ہو جہاں محبت آگے پر جائے جہاں معرفت کے دریا میں ایک مرتبہ اس طرح سے خلچل مچے اور سوپان آئے کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ واقعی کس طرح سے اس کو اللہ نے اپنی نوازش سے اپنا عارض بنایا ہے کہ وہ بیوت ہیں جس میں مردانِ خدا بیٹھے ہوئے اس کی تصدیح و تغبیر کر رہے ہیں اگر ان بیوت میں مردانِ خدا نہ ہوتے تو ان خدا کے نام کو لینے والا اور خدا کے نام کو جاننے والا اور خدا جو پہشاننے والا دنیا کے گھروں میں کوئی دکھائی نہیں دیتا اس لیے کہ عبادت کا صلیقہ دنیا نے سیکھا ہے ان عبادت کرنے والوں سے جو ان گھروں میں بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس لیے ہمیشہ آل محمد یہ فرماتے تھے ہماری طرف سے خدا کی عبادت کی جئی ہماری طرف سے خدا پہشانا گیا اگر ہم نہ ہوتے نہ خدا کی عبادت کی جاتی نہ خدا پہشانا جاتا تو یہ مقام تفاقر نہیں ہے یہ مقام تبختر نہیں ہے یہ مقام تکبر نہیں ہے یہ کوئی تعلی نہیں ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ حق کے بندگی کو ادا کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ہم نے بندگی کر کے تم کو بندگی کے صلیقے سکھلائے ہیں اگر ہم نہ ہوتے تو بندگی کے طریقے تم کو نہ آتے تم کو تخت پر بیٹھنا آتا تم کو کرسی کو سوارنا آتا تم کو اقتدار کو اپنے ہاتھ پہ لینا آتا تم کو جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر حملہ کرنا آتا مگر تم کو سجدے کی توفیق کون دیتا تم کو بندگی کے طریقے کون سکھلاتا تم کو تذبیح کی لفت کا اونا آتا کرتا یہ آل محمد کا صدقہ ہے کہ آج دنیا کسی طریقے سے ہو کسی مسجد میں اللہ کا ذکر کر رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے ان یملوں میں زیادہ قوت تھی اور اس قوت کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے اس پیغام کی صورت میں اور اگر آپ نہ سمجھ سکے تو شاید اس مثال کو آپ ذہن رکھ سکتے ہیں کہ اسلام اپنی دو صورتوں کے ساتھ واقع کرملہ کے بعد موجود ہے ایک صورت وہ ہے جس کو آپ شام میں دیکھ رہے ہیں وہاں بھی اشہد من لا الہ الا اللہ ہے وہاں بھی نمازیں ہیں ایک صورت ہے جس کو آپ مدینے میں سیدے سجاد کی دعاوں میں دیکھ رہے ہیں اگر سیدے سجاد تمید نہ پائدہ کر دیتے کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں بندگی کس کو کہتے ہیں عبادت کس کو کہتے ہیں اور اگر آل محمد کا نام واقعی بلظاہر یزید کی کوششوں سے کرملہ میں مٹ جاتا تو دنیا یہیں سوچتی نہ کہ عبادت وہی ہے جو شام میں ہو رہی ہے اور بندگی وہی ہے جو یزید وجہ لارہا ہے اور اسلام وہی ہے جو یزیدی طاقتیں جس کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں مگر دیکھو جہاد عابد بیمار کو کہ سجدے کر کے بتلا دیا کہ اگر میرا باپ اپنی تلوار کی طاقت سے کرملہ کو ملوا سکتا ہے تو میں سجدوں کی قوت سے اسی کرملہ کو باقی رکھ سکتا ہوں عزیزہوں نے درامی محب محب کریں گے کہ آپ ایک ٹھکے ہوئے مقرر سے یہ تقریر سن رہے ہیں لیکن میں مجبور ہوں اپنی عادتوں سے بھی اور اپنے افکار سے بھی ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے یقین کے لیے اپنے سینان کے لیے اپنے استحقام عرفانی کے لیے دلائل کو پیش کرتا ہوں اور چونکہ دلائل لقلی ہوتے ہیں اس لیے آپ میں ایک احتیزاز کی قیفیت پیدا ہوتی ہے نامانوس دوست میرے اجنبی دوست میرے اس کو ایک اور انداز میں لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حملے ہو گئے شاید یہ اس لیے ہے کہ کوئی تنز کی صورت پیدا کی جا رہی ہے خدا گواہ ہے یہ نہیں ہے خدا گواہ ہے یہ نہیں ہے ملت مسلمہ کا اتحاد سب سے ضروری ہے سب سے اہم ہے سید ساجدین نے بھی یہی چاہا تھا امام باقر نے بھی یہی چاہا تھا مگر عزیزوں بات یہ ہے کہ یہ اتحاد اس لیے ہے اور یہ کوشش اتحاد اس لیے ہے کہ دنیا کی نگاہوں میں دنیا کی نگاہوں میں کہیں بظاہر ختمی مرتبت کی کوششوں پر اعتراض نہ ہو اس لیے یہ کوشش اتحاد ہے ورنہ محشر میں کوئی تصور اتحاد تو ہے ہی نہیں محشر میں تو کوئی تصور اتحاد اتحاد ہے ہی نہیں یہ وہاں تک جہاں تک کہ تمہاری اور میری آنکھیں کھلی ہیں یہ وہاں تک جہاں تک کہ تم اور ہم چلتے پھرتے ہیں ورنہ قبرستان میں پہنچ جانے کے بعد کون کہتا ہے کہ پھر کوئی اتحاد کا تصور بھی پیش کر سکتا ہے اس لیے جس کی بارگاہ میں جانا ہے وہاں متحد ہو کر نہیں جانا ہے وہاں اجماع کے ساتھ نہیں جانا ہے وہاں جماعتوں کو لے کے نہیں جانا ہے خج تم ہونا فراداؤں کما خلقناکم اول مرہ تن جیسے ہم نے تم کو تنہا پیدا کیا تھا آج تنہا ہماری بارگاہ میں آئے ہو لاؤ حساب بتاؤ کیا کیا تم نے تو وہاں تو تنہائی ہی تنہائی ہے اپنی ذکر اپنا شعور اپنی عقل اپنی بندگی اپنا عمل یہ دوسروں کے سہارے وہاں نہیں دھونڈے جاتے اس لیے آل محمد نے یہ کوشش کی کہ ذکر کو بلند کر دیا شعور کو بلند کر دیا عقل کو پیتار کر دیا تاکہ اس تنہائی کے جواب میں کوئی پریشان نہ ہو کسی میں اس طرف کی قیفیت نہ ہو کہ لوگ وہاں محشر میں قائدین کو دھون سے پھریں کہ بھئی ہماری طرف سے تم جواب دے دو ہماری طرف سے اس وقت تم آگے بر جاؤ آل محمد نے اپنے دوستوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ اگر آج پوچھا جائے تو آج عقل بیدار ہے قبر میں پوچھا جائے تو قبر میں عقل بیدار ہے اور اگر محشر میں پوچھا جائے تو محشر میں عقل بیدار ہے ہم جواب دینے کے لئے تیار ہیں صرف اتنی بات کہ عمل میں کوتا ہی ہے عمل نہ ہو سکا وہ ذکر کی شان باقی نہ رہ سکی وہ تذکرے میں قائد نہ رہ سکا تو وہ انسانی کوتا ہی ہے وہ غفار الظنوب ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُخَ مَنْ يَشَاؤُ بِغَيْرِ حِسَابِ وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے وہ یزیدہم من فضل ہی اور اپنے فضل سے اضافہ بھی کر دیتا ہے تو وہاں نیتوں کو دیکھا جاتا ہے بنیادوں کو دیکھا جاتا ہے وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آغاز میں کوشش کہے سیکھی اس لیے جب کبھی میں اتحاد ملت کی گفتمو کرتا ہوں تو اس لیے کہ دنیا میں ہسائی نہ ہو اس لیے کہ دنیا ہمارا مذہبہ نہ ہو آئے کہ دیکھو کلمہ تیبہ پہ بھی نہیں ملتے ہم یہ چاہتے تھے کہ اتحاد رہے ورنہ وہاں باپ، دیتا، ماں، بیٹی، شوہر، بی بی یہ سب کو اپنے اپنے جواب کی فکر میں مطروف ہونا ہے کہاں ہے متحد ہو کر جواب دینے کا وقت کونسی طاقت ہے جو ایک جگہ کر ڈالے سب کو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں رہیں کم از کم یہ اتحاد اتحاد کی آوازیں بلند رہیں صرف اس لیے کہ ایک سیاسی ضرورت ہے ایک وقتی ضرورت ہے معاشرہ اس کا طالب ہے کہ مسلمان متحد رہے اور متحد رہے تو اسی طرح سے جن امور کو تے کر کیا گیا ہے کہ یہاں ہم متحد رہیں گے تو کم از کم وہاں تو متحد رہے جن امور میں یہ مان لیا گیا ہے کہ یہاں ہم ایک ہو کر رہیں گے تو کم از کم وہاں تو ایک رہے امامت کبرا کو نہیں مانتے تو کلابت راشدہ کو تو مانا ہے وہاں تو متحد رہو قلافت الراشدہ کی چوتھی منزل پر تو تسلیم کر رہے ہو کہ علی چوتھ قلیفہ ہے کم از کم یہاں آ کے متحد ہو جاؤ کہ بھئی وہ تو ہمارا چوتھا قلیفہ ہے اور یقیناً وہ قابل عظمت ہے اور چونکہ قلافت کا رشتہ اس کے بعد ٹھوٹ چکا اس لیے وہی آخر بھی ہے قلیف قلافت میں اور وہی وہ ہے جس پہ قلافت الراشدہ قتم ہو گئی کم از کم اس کو تو مان لے دنیا اور اگر یہ تسلیم کر لے تو میں سمجھتا تھا کہ بہت سے جبریں قتم ہو جاتے جمل کی لڑائی بھی قتم ہو جاتی سفین کی جنگ بھی قتم ہو جاتی مہروان کا قصہ بھی قتم ہو جاتا مگر ادھر قلافت الراشدہ بھی برحق ادھر جمل بھی برحق ادھر سفین بھی برحق ادھر نہروان بھی برحق تو یہ حیرانی ہوتی ہے کہ آمالہوں کا سراب بقیعت یحفظہ السمعان و مان کہ ان کا عمل کیا ہوا یہ ریت کے چٹیل میدان ہے جس کو پیا سے پانی سمجھ کے دور رہے ہیں اور اکمت و جب نزدیک پہنچا تو پانی نہ تھا اللہ حساب کے لئے موجود تھا یا یہ ان سے دریائے زکار ہے جہاں تاریخیاں ہی تاریخیاں ہیں موج پر موج اور اس پر صحاب ہے کہ اگر ہاتھ کو دیکھنا چاہو تو ہاتھ نظر نہ آئے اور جس کو خدا نور نہ دے پھر اس سے نور کہا عزیزہ نے کرانی چند باتیں تھیں جو اس اجلت میں عرض کر دی گئیں آئیے ان گھروں کو دیکھیں تھی بیوت نظرن اللہ وہ گھر جن میں اللہ نے اجازت تھی ہے کہ وہ بلند ہوں ان میں رفعت ہو اور وہ دنیا کی نگاہوں میں عظیم المرتبت ہوں ایسے مردانِ خدا ذکرِ الہی میں مطروف ہیں جن کو دنیا کی کوئی لذت و نعمت اس ذکر سے ہٹا نہیں سکتی آئیے پہلے ایک روایت کو آپ کے سامنے پڑھوں اور اس کے بعد پھر اپنے ذکر کو آگے بڑھاؤں روایتیں اس لئے پڑھتا ہوں کہ اگر خانت کے ساتھ پڑھوں تو اس میں میرا حافظہ قضی ہوتا ہے اور مجھے مدد ملتی ہے ان حسیوں سے جنہوں نے آل محمد کی قدمت کی محمد ابن علی ابن حسین ابن موسا ابن باپوہ قمی شیخ صدور روایت کرتے ہیں حسن ابن احمد ابن ادریس سے وہ روایت کرتے ہیں احمد ابن ادریس سے وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابن عمیر سے وہ روایت کرتے ہیں آبان ابن عثمان سے وہ روایت کرتے ہیں امام ناطق جعفر سادق صلو اللہ علیہ وسلم امام سادق فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام گھر میں تشریف فرماتے کہ کسی نے دقل باب کیا آپ باہر تشریف لائے مگر اس طرح سے کہ آپ ایک ایتی ابا پہنے ہوئے تھے جس میں اوڑے ہوئے تھے جس میں مختلف قسم کے رنگ تھے اس عرب نے آپ کی صورت دیکھی اور کہا آپ تو جوان نظر آتے ہیں آپ نے مسکرہ کے کہا ان الفتاہ ابن الفتاہ اقل فتاہ میں جوان ہوں جوان کا بیٹا ہوں جوان کا بھائی ہوں میں اس کو معانی لغبار شیخ صدوق سپناہ ہوں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جوان ہے تسلیم جوان کے بیٹے ہیں کہا ہاں ہاں اگر تُو نے کوشش کی ہے سورت الانبیاء کی تلاوت کی تو تجھے پتا چلے گا کہ جب لوگوں نے چھوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر یہ پوچھا کہ کس نے یہ کام کیا کس نے بتوں کو توڑا تو انہوں نے جواب دیا ہم نے ایک جوان کو سنا ان بتوں کا تفکرہ کرتے ہوئے اس کا نام ابراہیم ہے کہ انپنو ابراہیم میں ابراہیم کا بیٹا ہوں جس کو قرآن نے فتح کہا جوان اور اس نے کہا بھائی جوان کے کاتسو جنگے احد میں نہیں تھا جبکہ آباد آرہیت اللہ فتح اللہ علیہ اللہ سائے پللہ یہ ہے وہ منزل کہ جہاں جوانوں کا تفکرہ شروع ہوا جوانوں کا تفکرہ شروع ہوا ابراہیم کی عمر کیا تھی میں اندازہ نہیں کر سکتا پیغمبر اسلام کے متعلق تو یقیناً میں احد کروں گا یہ گفتگو اس وقت کی ہے کہ احد کی روائی ہو چکی تھی مدینہ کی زندگی شروع ہو چکی تھی یقیناً قطول ساکھ کے قریب آ چکے تھے یعنی ایسے محقے پر پیغمبر اپنے کو بھی جوان کہتے ہیں ابراہیم کو بھی جوان کہتے ہیں بھائی کو بھی جوان کہتے ہیں تو جوانی صرف ظاہری طور پر یہ طبیعت کی موسم کی اور سن و سال کی جوانی نہیں ہے بلکہ یہ اس بندگی و عرفان حق کی جوانی ہے جس کو شباب علم و عمل کہتے ہیں کہ جہاں کبھی کسی وقت کمی نہیں ہوتی ورنہ وہ جوان جو حقیقت میں سکر خدا سے گریزاں ہیں ان سے بڑھ کر کوئی فرار نہیں ان سے بڑھ کر کوئی گریزاں نہیں ان سے بڑھ کر کوئی بھاگنے والا نہیں اور جو عمل سے بھاگے گویا سمجھ لو کہ ضعیف ہے گویا سمجھ لو کہ اس سے پرہاپا آ گیا تو جوانی کی تعریف ہی یہ ہے کہ انسان عملِ الہی میں عرفانِ الہی میں اپنے آپ کو مستقل طور پر مضروف کر دے اور ذکر اس کا شغل رہے تو بلکل اسی طرح بھی بیوتی نظن اللہ انترکا انترکا ویسکرا فی حسمہ اللہ نے جن گھروں کو بلندی کا حقی کی اجازتی ہے وہاں مردانِ خدا ہیں جو دن اور رات اس کے ذکر میں مضروف ہیں تو ان کو رجال کہا وہ رجال ہیں وہ مردانِ خدا ہیں وہ باہمت ہیں وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں کو بغیر کسی ظاہری سہارے کے گزارتے ہیں کسی سے کچھ چاہتے نہیں کسی سے کچھ مانتے نہیں کسی کے ممنون احسان نہیں ہوتے کسی کے زیر منت نہیں جاتے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نام برقرار رہے اور اللہ کا نام باقی رہ جائے ان کو قرآن نے رجال کہا ہے میں نے گھلکا سا اشارہ کیا اگر آپ کا ذہن کام کر جائے تو یقیناً آپ دور تک جا سکتے ہیں کہ ان رجال کو کسی سے مطلب نہیں ہے اگر امیر شام یہ کہتا ہوا پایا جائے کہ میں نے بیت المال سے اتنا دیا ہے ان کو اور اگر کوئی اور امیر یہ کہتا ہوا پایا جائے کہ میں نے اپنے قدانے سے اتنی تن کا مقرر کر دی ہے اور اگر کوئی اور صاحب اقتدار یہ کہے کہ میں نے اپنے دیوان سے ان کے لیے اتنا سر مقرر کیا ہے تو یہ باتیں تاریخ کی حد تک تو ذکر کے قابل ہیں مگر ان رجال پہ جب نظر پوچی ہے تو پتا چلتا ہے کہ ان کو ان امور کی ذکر نہیں ہے وہ مرد ہیں وہ ایسے رجل ہیں کہ ان کو اگر دولت دنیا ان سے چھین لیب جائے تو ان کو ذکر نہیں ان کو کبھی اس بات کا تیال نہیں سہلپ نے ہنیب کو قط لکھتے ہوئے امیر المومنین نے اس قط میں یہ لکھا ان کے سہلپ نے ہنیب دیکھو میرے متعلق دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا نہازہ قوتب نابی طالب واللہ قعد عن القتال اگر علی کی یہی غزہ رہ گئی ہے کہ وہ سوٹی جوٹی روٹی کے ٹکڑوں کو چباتے رہتے ہیں تو پھر سمجھ لے کہ اب علی دشمنوں سے لڑ نہ سکیں گے فرماتے ہیں ابن انہیں خدا کی قدم باوجود جوٹی زوٹی کے سوکے ٹکڑوں کی غزات پر میرا دعویٰ یہ ہے کہ پورا عرب مجھ اکیلے سے ادر لڑنے کے لئے آ جائے تو کبھی علی اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے گا یہ ہے وہ مردان خدا کہ جو اذباب ظاہر پر نظر نہیں رکھتے اور جن کی مردانگی کا تعلق غزہ سے سرمائے سے خزانوں سے دولتوں سے نہیں ہے اور اس کے بعد کہا ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں بہت سیاں مدنی تھی لیکن میں جانتا ہوں کہ بازوں نے حسد سے دیکھا بازوں نے تنز کیا بازوں نے اس کو چھین لیا مگر ہم کو کیا پرواہ ہے فدق رہے یا غیر فدق ہم کو کسی کی ضرورت نہیں علی تو اپنے قبر کی قیسیتوں میں اور اپنے قبر کی جواب دہی کی فکر میں مصروف ہے یہ خدبہ ہے امیر الممنین کا علی کو فدق سے چاہ کام ہے علی تو اپنے قبر کی جواب دہی کی فکر میں مصروف ہے تو یہ ہے مردان خدا اور یہی ہیں وہ جن کو خداوند علیہ آلہ کہتا ہے کہ رجال ہیں رجال ہیں کہ وہ ذکر الہی میں مصروف ہیں تو کلام مجید میں اگر آپ ذرا سا گوڑ کریں تو سورہ نور میں ایک مرتبہ یہ رجال کا تذکرہ ہے اور سورت العراف میں ایک مرتبہ رجال کا تذکرہ ہے سورت نور میں کہاؤں کہ مردان خدا وہ ہیں کہ جن کو دنیا کی کئی چیز ذکر حق سے ہٹا نہیں سکتی سورت العراف میں کہاؤں اور بلندیوں پر مردان خدا کھڑے ہوں گے جو ایک ایک کی پیشانی کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ کون کہاں ہے کیسا ہے اور جس کو پہچان لیں گے اس کو خوش قبری دیں گے کہ جنت تم کو مبارک اور جس کو پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اس سے کہیں گے کیوں تم ہی قسم کھا کھا کے کہہ رہے تھے دنیا میں کہ ان کو جنت نصیب نہیں ہوگی جاؤ تم جنت میں جاؤ آج تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جو دنیا میں ذکر حق میں رجل نہ بن سکے وہ محشر میں رجل کیسے بن جائے گا یعنی اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آراب میں کوئی رجال آنے والے ہیں تو یقیناً دنیا میں بھی تو وہ رجال رہے نا دنیا میں بھی تو ان کے لئے یہ کہا جائے کہ ہاں یہ رجل ہیں بند کی حق میں اور برابر آگے بوہے جا رہے ہیں اللہ اکبر رمضان کا زمانہ ہے تلاوت میں تو ثواب ہے جلدی پڑھنے میں بھی ثواب ہے بہت تیز پڑھنے میں بھی ثواب ہے جتنا تیز پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے مگر رکھ کر پڑھنے میں تہرہ ثواب ہے انیک ثواب ہے یعنی سرسری اور صفی ثواب نہیں ہے آپ جتنا تیزی سے گزر جائیں گے سواب بھی اتنا ہی تیزی سے گزر جائے گا اور جتنا رک رک کے آپ پہنگے وہاں اس سواب میں امک ہوگا کہرائی ہوگی جت ہوگا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آیتوں پر رکھ کر غور کر کے ماہ مبارک رمضان میں گزرنے کی کوشش کریں بلندیوں پر مردانِ خدا کھڑے ہوں گے ملک نہیں مردانِ خدا کھڑے ہوں گے رجال یعرفونَ کُلّن یہ قرآن ہے سب کے سب کو جتنے ہوں گے محشر میں سب کو دیشانیوں کو دیکھ کے پہچانے میں اس لیے دنیا میں بھی کہتے ہیں نا نوشتہِ تغدیر نوشتہِ تغدیر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے پیشانی پر دیکھتے سب ہیں مگر کون کہہ سکتا ہے کہ کیا لکھا ہے دیکھ کر کہنے کے لیے بھی کسی علم کی ضرورت ہے کچھ جاننے کی ضرورت ہے تو ارشاد ہوا یعرفونَ کُلّن دے سیما ہوں پیشانیوں کو دیکھ کے پہچان لیں گے ملک نہیں رجال رجال جمع کا سیغہ ہے رجل واحد رجل واحد قرآن نے جمع کے سیغے کو استعمال کیا نبی کا کام ہے کہ کسی ایک کو بتلا کے رجال کو بتلا دے نبی کا کام یہ ہے کہ کسی ایک کا تعارف کروا کے جمع کے سیغے کو ظاہر کر دے کہ اب ایسے ہوں گے اور اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو سورہ نور پر تو اعتراض نہیں قرآن ہے آیت موجود صحیح بخاری میرے سر آنکھوں پر محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کا احسان مجھ پر جب تک میں زندہ ہوں اس لئے کہ باب فضائل علی موجود باب فضائل علی میں قل تین حدیثیں وہ بھی رہتی دنیا تک سب کے لئے کافی قل تین حدیثیں حدیث منیت حدیث منزلت حدیث رائت رات کو کھارادر کے امام بارے میں حدیث منزلت پر گفتگو کر رہا تھا حدیث منیت وہ کہ پیغمبر نے فرمایا انتا منی وانا منک تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں حدیث منزلت وہ کہ یا علی انتا منی بے منزلت حارون من موسیٰ تیری مثال مجھ سے ایسی ہے جو نسبت حارون کو موسیٰ سے تھی حدیث رائت اب محمد ابن اسماعیل اب بخاری سے پوچھئے کہ کس کو پہچنوایا رجل بنا کر لعوتین الرائت غدن رجل کر رہا معاف کرنا آج کا دن تو میرے مولا سے منصوب ہے نا میرے مولا سے منصوب ہے کہنے دیجئے مجھ کو اس لیے کہ انہی کا تو ذکر ہوتا ہے سال بھر آج کا دن تو میرے مولا سے منصوب ہے نا صحیح بخاری باب فضائل علی وہ اپنی ذہن میں یہ سوچے کہ ایسی تین روایتوں کو سنوں گا کہ قیامت تک جواب بھی نہیں ہوگا لکنے کو تو تیس ہزار لکھ سکتے تھے مگر محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے بڑے جہانیدہ بزرگ تھے ان کے فکروں شعوروں عقلوں دانش کو ان کے ہماثر بھی نہیں پہتے تھے اور آج بھی کوئی عالم نہیں پہتے تھا ان کے فکر شعور تک تین ایسی حدیثوں کا انتقاد کیا کہ وہ تین حدیثوں سے جب کبھی بھی استدلال کیا جائے گا تو دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی بہرحال گفتبو رجل کی ہے میں گفتبو یہ کر رہا تھا آراف پر ہوں گے رجال بیوت میں ہے رجال دنیا میں رجال آخرت میں رجال رجال کا تعارف ضروری ہے اس کے لیے نفت معصوم چاہیے نفت معصوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ کیونکہ رجال جمع کا سیغہ ہے اس لیے کسی ایک رجل کو بکلائے تاکہ اس سطح پر رجال کو پہچانے سنہ جل سری بقاری شریف میں محمد ابن اسماعیل بقاری رحمت اللہ علیہ نے جس حدیث کو لکھا وہ یہ کہ کل ہم علم دیں گے مرد کو دیں گے رجل کو دیں گے کل ہم علم دیں گے رجل کو دیں گے جو وقت گزر چکا میں اس کا ذکر کر نہیں سکتا میں اس کا ذکر کر نہیں سکتا مگر کل جو ہم علم دیں گے وہ رجل کو دیں گے اس لیے کہ اب تک جن کو دیا تھا وہ رجال میں نہ آسکے ماں کیجئے یہ بڑی علمی بہت ہے بڑی علمی بہت ہے رجال میں نہ آسکے اس لیے کہ رجال وہ ہوں گے جن جو صرف مسجد کی رونت نہیں بلکہ جن کی وجہ سے ذکر الہی قائم ہو رجال وہ ہیں کہ جن کی ذکر الہی کی وجہ سے ان بیوت کو بلندی کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ بیت بلند ہو یہ مکاناؤں بلند ہو اس لیے بظاہر تو سب مرد ہیں مگر رجل ہے ایک علمدارِ حریت حیدر تو ایسی منزل پر تعارف کروایاں گے دیگو رجل ہے یہ مگر قرآنِ مجید مجمل احکامِ پیغمبر مفصل مگر اس کی تفصیل کوئی ہوا و ہوا سے پیغمبر سے مابستہ نہیں قرآن بھی و ہی مگر تحجیدِ موجزہ تشریحِ پیغمبر بھی و ہی مگر تحجیدِ موجزہ نہیں صرف یہی کہ مرضیِ الہی یہ ہے کہ تم تفصیل دو پیغمبر تفصیل دے رہا ہے کہ رجل کیا ہے رجل کیا ہے آپ سمجھ گئے آپ کے ذہنوں میں ہیں میرا کام کیا ہوتا ہے تقریروں میں میرا کام ہوتا ہے فقط آپ کے حافظوں کو تازہ رکھوں آپ کی سکر کو تازہ رکھوں ورنہ سب کتا آپ کو یاد ہے آپ نامانوس تو ہیں نہیں میرے لئے اور آپ نامانوس تو نہیں ہیں حدیث سے بھی اس لئے کہتو رجل وہ کہ جان صفت بیان کرے کہ یحب اللہ کہ جو خدا و رسول کو دوست رکھے اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھے وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھے وہ دوستی کا صحیح یہ لفظ صحیح طور پر ترجم آنے یہ محبت رکھے خدا اور رسول کو اس سے محبت ہو وہ خدا اور رسول سے محبت رکھے رجل وہی اب اس سلسلے میں رجال وہ مردانِ خدا جو صفح علی پر آئے جو صفح علی پر آئے اس سے پہلے اگر کوئی آتا تو پیغمبر کہہ دیتے پیغمبر نے پہلی مطبع کہا یہ کہا کہ میرا باپ ابراہیم فتح ابراہیم فتح پانچ ہزار برس کا فاصلہ گزر گیا وہ ایک فتح پھر پیغمبر فتح اور پھر اہت کی آواز جس کے لئے آئی وہ فتح تو وہاں نزدیکی اور دوری رمانے کی نہیں وہاں خصوصیات چاہیے خصوصیات چاہیے قرآن نے فتح اس کو کہا کہ جو بت خانے میں جا کے باطل کے قداؤں کی قدروں کو توڑ دے اور لوگ کہیں ہم نے سنا اس جوان کو وہ بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا یقال اللہ ابراہیم اس کو ابراہیم کہتے ہیں جو بتوں کو توڑ دے وہ فتح جو بتوں کو توڑ دے وہ فتح جو باطل کی گردن کو مروڑ دے وہ فتح جو ناحق کو کچل کے رکھ دے وہ فتح مگر ابراہیم تنہا تھے ابراہیم کی کوئی تصدیق نہ کر سکا تصدیق نہ کر سکا اور ابراہیم نے جواب دی یہی دیا مجھ سے پوچھتے ہو تم تو ان کی پرستش کر رہے ہو نا ان سے پوچھو ان کانو یا انتقون اگر یہ بات کر سکتے ہو ان سے پوچھو کس نے توڑا ہے ان کو صاحب روضہ اللہ حباب تحریر پر ماتے ہیں اور پھر صاحب جذب القلوب نے بھی اس کو دہرایا ہے کہ کانے حق میں فتح مکہ کے بعد جب رسالت مات کے دوش پر علی چوہے ہوئے بتوں کو توہے دے تو اصحاب کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ نے مسکرا کے کہاو اے کار حق کر رہے ہیں میں بار حق اٹھائے ہوئے وہ کار حق ہے یہ بار حق ہے تو اس منزل پر گفتگو بار نبوت ہی نہیں ہے کہیں آپ نے حیرانی و پریشانی نہ ہو وہ کار حق کر رہے ہیں یہ بار حق اٹھائے ہوئے ہیں اس لیے فتح ہے فتح ہے تو پہلے آواز آ چکی تھی احد میں تیسری ہجری فتح مکہ آٹھویں ہجری بدلادیوں کے فتح ہے اور اپنی ارشاد فرمایا خیبر میں کے رجل ہے اور یہ رجال ہیں جو ان بیوت میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں صادقِ آلِ محمد فرماتے ہیں بیعت اب تو دو ہی ہیں بیعت اب تو دو ہی ہیں ایک آلِ محمد کا بیعت ایک ابو سفیان کا بیعت یہ شیط فدوق کی روایت پر رہا ہوں اگر اب آپ یادتنے کی کوشی کریں بیعت دو ایک بیعت آلِ محمد ایک بیعت آلِ ابو سفیان اب اپنی اپنی مرضی جس گھر سے جو منسلک ہو جس گھر سے جو منسلک ہو ہم تو اُز گھر سے منسلک ہو نا جاستے ہیں فی بیعت نظر اللہ ان ترسا و یسکرا فی حسو یسکدخل خوبی آبِ الغدس و لاسا و غیال نا سلحیہم تجارت و لا فیعن ان ذکر اللہ ہم تو اُز گھر سے نزدی کی جاستے ہیں اب اگر کسی کو ہوا سے مال و ذر ہو ہوا سے وجاہت و عظمت دنیا ہو تو ایک اور بھی گھر موجود ہے اب کتابیں لکھ لکھ کے نزدیگ جائیں ان کی تحریفیں کر کے نزدیگ جائیں قطائد ان کی بارگاہ میں گزرانے جائیں بارہار آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہاں کوئی قصہ قدیم نہیں ہے یہاں کوئی بات پرانی نہیں ہے یہاں کسی چیز میں کوہنگی نہیں ہے زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم یہ دونوں گھر مسلسل ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں یہ دونوں گھر ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں اگر بطھ ہیں تو بطھ شکن بھی ہے اور اگر بطھ شکن ہے تو بطھ بھی ہے یہاں میں بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لا تو منات گفتگو کا رخ بدلا لا تو منات کی بھی جوانیاں ہیں اور ادھر مردان حق کی بھی جوانیاں ہیں دیکھیں کون کس کا ساتھ دیتا ہے مگر یہ جوانی یہ قوتیں یہ اقتدار نظر کی آخری ہچکی تک ہے اور اس کے بعد پھر وہی رجال رہیں گے جو بلندیوں پر تیشانیوں کو دیکھ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ تم ادھر آؤ تم ادھر جاؤ انیس میں رمضان میرے مولا کا ذکر ہے میرے سردار کا ذکر ہے علی کا ذکر ہے کس کو اختلاف ہے علی کی بارگاہ میں علی وہی کہ رسول نے کہا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں علی وہی جس کو رسول نے کہا خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں یہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے علی وہی جس کو رسول نے کہا کہ تمہاری نظار مجھ سے ایسی ہے جیسے حارون کو نزبت تھی موسیٰ کے ساتھ کم ایک کم ملت مسلمہ یہی تین حدیثوں کو یاد رکھ لے اور باقی ایک حجیب خصوصیت میرے مولا کو حاصل ہے کہ نظمن نصرن کسی زبان میں ہو تقریر میں تحریر میں بولتے ہوئے یا شیر میں جتنی تعریف کرو جب تک یہ تعریف ہوتی رہے جب سے بھی ہو جب تک ہو کبھی آپ خستگی نہیں پائیں گے کبھی آپ یہ نہیں محسوس کریں گے کہ لکھنے والا خستہ ہے یا بولنے والا تھک گیا ہے میں رات کو عرض کر رہا تھا ایرانیان حال میں ایک بڑی عجیب ضرورت پر مختبو کرتے ہوئے کہ دنیا ابھی اندازہ نہ کر سکی کاش یہی کوئی کوشش کرتا کہ علی کی شان میں اب تک کتنے قصیدے کہے گئے علی کی شان میں اب تک کتنی ربائیاں کہیں گئیں علی کی شان میں کتنی نظمیں کہیں گئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں علی ہی ایک واحد انسان ہے ایک واحد انسان ہے جن کے متعلق دنیا کی ہر زبان میں قصیدے کہے گئے دنیا کی ہر زبان میں ان کی مدہ کی گئی اور پھر ایک قصیدہ چالیس ہزار شیر کا قصیدہ انتاکیہ مسیحی چالیس ہزار شیر ہیں اس قصیدے کے اور پھر وہ مسلمان نہیں ہیں نصرانی ہے نصرانی ہے اور اسی طرح سے لکھنے والوں نے فادسی میں اردو میں مسلسل قصیدے لکھے ہندوستان کی سرغمین سے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے زندگی ہی اس میں بزر کی کہ مدہ کی جائے مولاہ کائنات کی اس وقت سے تھیری نہیں ہوتی ایک گوشے پر کچھ غور کیا دوسرا گوشہ اُبھر آیا دوسرے گوشے پر کچھ غور کیا تیسرا گوشہ بندگی کا اُبھر آیا کیوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ محدود ہوئے جا رہے ہیں علی زمانے پچھائے جا رہے ہیں علی نسلوں سے گزر رہے ہیں علی دنوں دماغ پر قابو پائے ہوئے ہیں علی 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 رات اور دن یہی تذکرہ ہے کمزور کی زبان پر علی بچے کی زبان پر علی عورت کی زبان پر علی بے کس کی زبان پر علی انہیری رات کے دراؤنے زنسار میں جب ایک دیوہ اپنے گھر کے اُجڑنے کو یاد کرتی ہے تو علی علی اور جب دنیا کی تباہیوں سے پریشان ہو کر کوئی یتین بچہ تمہچہ کھاتا ہے تو علی علی جب کوئی بے روزگار انسان اپنے روزگار میں پریشان ہوتا ہے تو راستہ چلتے ہوئے خاموش علی علی بھئی علی کہا کام نہیں آتے کس کے کام نہیں آتے ارے نسخہ یاد رکھو نسخہ یاد رکھو مختصر کی بات مختصر کی بات اگر یاد رکھتکو اس سے مختصر کوئی چیز نہیں اس سے زیادہ اختصار کہیں نہیں دیکھو ذہمت میں مصیبت میں اس نام کو نبھولو اس نام کو نبھولو شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیے کبھی قیال نہیں کرنا کہ یہ شیعوں کو دعوت دی جا رہی ہے ہر مسلمان کے لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسی ذکر میں رہے اسی ذکر میں رہے اس واسے کہ اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے علی اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے علی تو اللہ کا نام ہی سمجھ کے ذرد کرتے رہو علی علی کہتے رہو اس میں غلو نہیں ہے یہ پیغمبر کا بتلایا ہوا راستہ ہے یہ پیغمبر کا دکھلایا ہوا راستہ ہے میرے مولا کیا بات ہے زمانہ جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے کسی مقام پہ دنیا کمپرومائز کر لیتی تجھے کسی مقام پہ دنیا تجھے راضی ہو جاتی کیا بات ہے یا علی تجھ میں کہ ہر نئی صدی آتی ہے تو نئے نئے قسم کے دشمن پہدا ہوتے ہیں جب کوئی نیا سال آتا ہے ایک نئے قسم کی دشمنی ہوتی ہے جہدہ برس قیام پاکستان کو ہو رہے ہیں یا زیادہ انہی سوی رمضان کی رات کو کبھی ہم نے مشاعرے کی آواز نہیں سنی تھی مگر ایک نئی یہ بھی ترکیب سوچی تو ہم کو کیا گلہ ہے ہم کو کیا شکایت ہے جو اس طرح سے اپنے عمل میں مطروف ہیں وہ اپنے عمل میں رہے مگر صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ زمانہ جیسے جیسے آگے بوتا جائے گا یہ کھلتا جائے گا کہ یہ بیعت دو ہیں ایک نہیں ہے یہ بیعت دو ہیں ایک نہیں ہے کوئی اس گھر سے لپٹا ہوا ہے کوئی اس گھر سے اور ہمارے لیے ہمارے لیے بس یہی کہ اللہ ملت مسلمہ کو توفیق ہطا کرے کہ وہ صحیح گھر کو پہچانے صحیح گھر کو پہچانے اور اگر پہچاننا نہیں آتا ارے گداغروں سے سیکھو پہچاننا بھیکاریوں سے سیکھو پہچاننا دو مرتبہ کسی دروازے سے جب نفی کا جواب ملتا ہے تو تیسری مرتبہ کوئی بھیکاری بھی نہیں جاتا اس گھر پر جہاں دو مرتبہ جواب دے دیا جا چکا کہ نہیں دیتے تو تیسری مرتبہ آواز بھی نہیں لگاتا وہاں کھڑے ہو کر یہاں دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے مگر دیندگی گزر گئی ہے دھیک مانتے ہوئے اور پکارتے ہوئے یہ جان رہے ہیں کہ اندر سے کچھ نہیں ملتا مگر بھیکاری ہیں کہ لکھتے ہوئے ہیں ارے اُس دروازے پر آؤ جہاں پکارنے کی بھی ضرورت نہیں تو کھڑے ہو جاؤ تو کبھی گردن بند آ رہا ہے کبھی کوئی چادر کو رہن رکھے کوئی جاؤ دے رہا ہے اور کبھی کوئی یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ لٹا کے دے دے ارے اپنے دروازوں کو پہچانو اپنے دروازوں کو پہچانو اپنے دروازوں کو پہچانو آکر کبھی تو اغدائے دلوا کرے کوئی رونے پا میرے مجھ کو ملامت نہ کر ندیم آکر کبھی تو اغدائے دلوا کرے کوئی انسان اُن گھر پہ کیوں جائے جہاں بھی کو نہ ملے آؤ اُس بیت پہ جہ دروازہ کھلا ہے آواؤ اُس مسجد کوفہ سے آئی علی قتل ہو گئے علی قتل ہو علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ یثیم بچوں کی قطاریں دیوہ عورتوں کی قطاریں مسکینوں کی قطاریں ایک مدبہ مسجد چلے کے علی کے گھر تکھڑی ہو گئی آواؤں بلند ہوئی یا ربیع العرامل والعطام آئے بیوہ اور یثیمہ کے پروری کرنے والے بہرحال یہ میرے مولا کا ذکر ہے میرے سردار کا ذکر ہے یا کسی اور کو یہ بات نصیب نہیں ہے کسی اور کے ذکر میں آپ کو یہ تکڑے نہیں ملیں گے کسی اور کی تاریخ میں آپ کو یہ لمحات میں اثر نہیں ہوں گے میں بفتگو کو رات کسی منزل پر پہنچا چکا تھا میں وہیں سے آگے بڑھا ہوں میرا مولا پاتے قیبر پاتے خندق قاتل مرحب و انتر قاتل امر بن عبدوت میرا مولا جس نے مدپن میں پہلوالان عرب کے طلیبے پھار دیئے سے آج اس پر حملے کی ایک ہی صورت تھی کتنا بلز لالہ حملہ ہے کتنا نامردی کا حملہ ہے دنیا جان رہی تھی کہ ایک ہی حالت علی پہ تاری ہو سکتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت علی کو ذکر الہی سے ہٹا نہیں سکتی اتنا علم تھا قاتل کو کہ علی نماز کے عالم میں اگر آ جائے تو نہ وہاں بھائے ہیں نہ تجارت ہیں نہ سودا ہے نہ جان کا قوت کچھ نہیں سبحان ربی العالی و بحمد سبحان ربی العالی و بحمد میرا مولا زخمی ہوا دیکھئے مولانا ابن کلام آداد نے بھی ایک کتاب لکھی ہے نا وہ بھی ذہن میں رہے انسانیت موت کے دروازے پر بہت ہی دلچسپ کتاب ہے اس طرح سے کتابیں پڑھنے کی کوشش کیجئے مولا میرا زخمی ہوا اور پہلا جملہ علی کی زبان سے نکلا وَفُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ وَفُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ خدا کی قسم میں فائد ہو گیا میں فائد ہو گیا یعنی علی کو ذاؤں کے شہادت تھا علی نہیں چاہتے تھے کہ بسٹر بمہت آئے وَفُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ تین مرطبہ علی نے کہا قابے بِرَبِّ الْقَعْبَةِ کی قسم میں فائد ہو گیا اور اس کے بعد ضرب و جھکا گیا محراب مسجد سے علی نے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی شگاہ سے زخم پہ ڈالا اراغازی منہا فلگناگا وَسِحَا نُعِدَكُمْ وَمِنْحَا نُخْرِزَكُمْ تَارَتَ نُخْرَا اسی سے تم تو پیدا کیا ہے اسی میں تم کو لوتایا جائے گا پھر اسی سے تم کو اٹھایا جائے گا حسن ابن علی نے باپ کو سمحالا کپڑے سے زخمی سر کو بانا کہا بابا بابا قاتل کہا ہے ارشاد سرمایہ بیٹا باب کندہ سے قاتل آ رہا ہے ابھی آتا ہے ابھی آتا ہے یہ گفتگو تھی کہ حضیفہ یمانی قاتل کی مشکے باندھے ہوئے باب کندہ سے مزید کوپا میں داخل ہوئے قاتل کا سامنے آنا تھا کہ جی بھر کے دیکھا تا رمضان کی پہلی سے تجھ سے کہہ رہا تھا اریدو حیاتو ہوا یریدو قتلی میں تری زندگی چاہتا ہوں تُو میری موت چاہتا ہے کیوں ابو جی کیوں اے ابن ملج میں نامراد تُو نے کچھ پا لیا تُو کو کچھ مل گیا بدلا تیرا کیا مقصد تھا قاتل سر چکا ہے قاموش کھرا تھا اپنے گا سامنے سے ہٹا دو قاتل تو اپنے سے ہٹ گیا رشاعت فرمایا حسن میرے دوستوں کو نزدیک بلاو تمام دوست نزدیک آئے امیر الممنین نے سب کی صورت دے گی اور کہا جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ آرام کرو زیادہ غم نہ کرو میں نے اپنی دنیا ختم کی میں نے جو کچھ مجھ سے ممکن تھا راہ بتلانے کی کوئی کی ایک جملہ ہے اس مقام پر علی کا فرماتے تھے اہل کوپا علی کے بعد علی کو بہت یاد کرو گی فرمایا حسن ابن علی مجھے اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ فاتح غیبر کو اٹھایا فاتح خندق کو اٹھایا مگر کس طرح سے جلین میں رکھ کے اٹھایا ایک کمبل بچھا جی امیر الممنین کو کمبل پر بٹھایا حسن حسین نے اٹھایا حجرپ نے عدی آگے پر دے انہوں نے سمحالا غلاموں کی سپے تھے انہوں نے سہارا دیا امیر الممنین اس گلین پتشی برما ہوئے میں نے تاریخ کا مطالعہ جہاں تک کیا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ دو امام اور ایک شہید ایسے ہیں جن کو گلیم میں اٹھایا گیا جن کو چادر میں اٹھایا گیا دو امام ایک علی ابن ابی طالب دوسرے غریب مغداد موسف نجافر اور تیسرا وہ شہید ہے جس کو گلیم میں اٹھایا وہ قاسم ابن حسن جی ہے لے چلے مسجد پوپا یاد ہے مسجد پوپا کا منظر یاد ہے دیکھا ہے مسجد پوپا وہ اکثر زبار ہے سب پہ نظریں جا رہی ہیں سبوں نے زیارت کی ہے ذرا سا فاصلہ ہے محراب سے لے کے سہن مسجد تک آپ نے دیکھا ہوگا خدا کرے پھر ایک مرتبہ جائے اور پھر اس مقام سے کھڑے ہو کر اپنے مولا کو یاد کرے حضر ابن علی نے سہن مسجد میں پہنچایا آگا بیٹا رک جاؤ رک جاؤ سہن مسجد میں سواری رکی سلیمان امامت کو روکا گیا بساتے امامت چھری تمام تھا موجود سے سب گواہ ہیں علی نے اپنا زخمی سر پبلر ہو کر سہن مسجد کوپا میں رکھ دیا آگا بے اختیار کہنے لگے پرورتگار قیامت کے دن جب انبیاء اور ملائکہ کی سفے سب پستا تیرے سامنے موجود ہو میرے پرورتگار کو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کمی نہیں حقیقت یہ ہے کہ اولین و آخرین میں کسی نے ایسا دعوی نہیں کیا اولین و آخرین میں کسی نے ایسا دعوی نہیں کیا یہی وجہ تھی کہ عابد بیمار کتاب عبادت علی کو دیکھ کر مسترب ہو جاتے تھے بے چین ہو جاتے تھے اور پہتے تھے اللہ میرے جب سے پردر کون عبادت بزار ہو سکتا ہے سعیدے سے سر کو اٹھایا سواری چلی دروازے مسجد یاد ہے دروازے مسجد کے قریب آئے یہ وہ رک نہیں ہے جہاں مسلم نے عطیل دفن ہے بلکہ یہ وہ رک ہے جو اس طرف سے گھر کی طرف نکلتا ہے اور آج جو راستے پر آ گیا ہے دروازے کے قریب آئے کہا حسن رک جاؤ حسن رک ہے کہا حجر بن عدیب پکار کے دو اس آپ سے کہ جاؤ دروازے بجاؤ محمد کی نواسیاں دروازے پر کھڑیے ارے جاؤ اب سعیدانیاں روئیں گی اب فاطمہ کی بیٹیاں باتم کریں گی جاؤ اپنے اپنے دھروں بجاؤ اب یہ تقریر کے آخری اجزہ ہے میں زیادہ زحمت نہیں سوں گا جاؤ جاؤ اے زانوں کے سیدانیوں کے رونے کی آوازیں تم سنو ادھاب آہستہ آہستہ رخ سے دھونے لگے جب گھر قریب آیا تو فرمایا حسن پھر رک جاؤ حسن رک گئے کا گلیم رک دو گلیم رک دی گئی کا بیٹا تم دانی دھرہ آوازیں تم بھائی دھرہ آوازیں دونوں بچوں کے کالوں پر سہارا جیا اور کہا حضر میں گھر سے جب چلا تھا تو اپنے پاؤں کے پچھل کے آیا تھا میں اپنی طاقت سے چل کے آیا تھا فاطمہ کی بیٹیاں مجھے کیا کہیں گی دیکھ کر گلیم میں اس لئے سہارا دے کے چلو تاکہ بچوں کا دل تو مطمئن رہے حضر مجتبہ نے حسین ابن علی نے سہارا دیا مگر زینب کے دل کو خبر تھی زینب کے دل کو خبر تھی جیسے ہی سواری گھر کے قریب پہنچی ایک مرتبہ پردہ اُلٹ کے علی کی لیڈی بگلے دولوں ہاتھ گلے میں ڈال دیئے کہ بابا اب کو مضابرت میں کس نے یتنگ میں صرف ایک جملے کی اجازت چاہتا ہوں اصولاً تو مجھے گفتگو کو یہاں قتم کر دینا چاہیے تھا مگر صرف ایک جملے کی اجازت دیجئے آپ نے ریاض برمایا زینب دیکھو بیٹی اب تو صبر کرنے کا وقت ہے میں اچھا ہوں دیکھو میں چل رہا ہوں نا دیکھو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں بیٹیوں کا دلازہ دیتے ہوئے شہزادی زینب کے اس کاندے پر ہاتھ رکھے ہوئے پہنچے بیٹی نے کیا کیا دستر بچھا دیا ساتھ یہ لگا دیئے خود بھائٹ کے باپ کا زمتی میں سے لگایا اور کہا بابا اب کیا حال ہے آئے حسین آئے حسین آئے حسین